بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خالید مجید آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے اور آج آج کی کہانی کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ کہانیکار کو کہانی لکھنے بیٹھتا ہے مگر لفظ بکھر جاتے ہیں یا کہیں چھپ جاتے ہیں وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے مگر لفظ ہیں کہ کاغذ پر منتقل ہی نہیں ہوتے وہ بہت کوشش کرتا ہے اور پھر بیزار ہو کر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا وہ صبح سے دوپیر کر چکا تھا مگر کل رات سے لفظ یکجہ نہیں ہو رہے تھے بلکہ دفتروانوں کی طرف سے بار بار کہانی کا تقاضہ ہو رہا تھا کہ جلد بھیجے دوپیر کے تین بج رہے تھے چائے کی طلب محسوس ہوئی تو اس نے کاغذ کلم کتاب سب ایک طرف رکھا اور اٹھ کے گھر سے باہر نکل گیا اب وہ بے مقصد سڑک پر پھرنا چاہتا تھا کچھ دیر سگرٹ کے مرگولوں سے کھیلنا چاہتا تھا کہ اچانک اسے بہت سے لوگوں کا ایک دائرہ سردر آیا وہ چلتے چلتے ان کے قریب آ گیا اس کی سوچیں گڑمٹ تھیں لوگوں کا مجمہ دیکھا تو اندر مداری کی ڈگڈگی کی آواز سنائی دی وہ بھی آگے بڑھ کر لوگوں میں کھڑا ہو گیا آہستہ آہستہ مجمہ بڑھتا چلا گیا مداری نے ڈگڈگی بجائی اور بولا یہ جو بھوک ہوتی ہے نا انسان سے ہر کام کراتی ہے بھیگ تک مگوا لیتی ہے آرے صاحبو یہ ناکری بھی بیزدتی ہے اسی لیے تو اپنے بچے کو ناکر نہیں بنانا چاہتا لوگ اسے کبھی چھوٹا کہیں گے کبھی چھوٹو کہیں گے اور اس کے اندر آہستہ آہستہ احساس سے کم تری پیدا ہوتا جائے گا اس نے پھر ڈگڈگی بجائی صاحبو یہ بچہ جو آج چار پانچ سال کا ہے پیٹ کا دوزک بھرنے کے لیے میرے ساتھ تڑک پر کھڑا ہے اس کی ماں اس کی بہن اور اس کا بھائی گھر پہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں یہ کمائے گا میرے ساتھ ہم گھر جائیں گے تو سب مل کے کھانا کھائیں گے بول بچہ کمائے گا جی بابا کماؤں گا درے گا تو نہیں نئی بابا بلکل نہیں جروں گا تو چل پھر تیار ہو جا زندگی اور موت کا کھیل شروع کرتے ہیں اور پھر اس نے ایک بیس فٹ کا بانس جوڑنا شروع کر دیا چار چار فٹ کے بانس ملا کر اس نے اس بچے کو پہلے بانس پر کھڑا کر دیا پھر دوسرے بانس پر پھر تیسرے بانس پر مداری نے ڈگڈگی بجائی بانس اپنے کندے پر رکھا اور بولنے لگا بچہ اب تو بارہ فٹ زمین سے اوپر ہے مداری نے بانس ایک طرف اپنے سر پر رکھا اور سگرٹ سلگانے لگا کش لے کر چار قدم آگے بڑھا سگرٹ کا دھواں ادھر ادھر پھیکا اور پھر بولا بچہ گھبرانا مت اب میں پھر ایک بانس اتنے لگاؤں گا دیکھ میرا بچہ ڈرنا نہیں رزق کمانے کے لیے جان چلی جائے تو تو شہید کہلائے گا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی غور کرو لوگو پانچ سال کا بچہ اور یہ ساٹھ سال کا بابا کمائے جا رہے ہیں کمانے کے لیے مربی سکتے ہیں لوگو اب یہ بانس میں اس پر اور لگاؤں گا اور اس نے پھر پانچوں بانس اٹھا لیا بانس کی چوڑیاں چڑھانے لگا اب بچہ بیس فٹ کی انچائی پر تھا مداری نے ڈگڈگی بجائی یہ میرے اور بچے کے درمیان میں جو بیس فٹ کا فاصلہ ہے لوگو یہ ہماری بھوک ہے یہ ہماری بھوک ہے اور ہم اسے مٹانا چاہتے ہیں اور پھر اس نے آن کی آن میں بانس اچھال دیا اچھالنے کے بعد بانس اپنے سر پر رکھ لیا لوگو دے دو نا اس بچے کو کچھ پیسے دے دو میرے سر پر بانس ہے بچہ اوپر ہے اگر وہ اوپر سے نیچے گر گیا تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی وہ بیس فٹ اوپر بھوک مٹانے کے لیے آیا ہے وہ بھیک مانگنے نہیں آیا میند کر رہا ہے اسے کچھ پیسے دے دو اس کے بہن بھائی گھر میں بھوکے ہیں اور مداری نے پھر بانس کو اچھالنا شروع کر دیا کبھی کندے پر کبھی سر پر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر دے دو بچہ اس بچے کو کچھ پیسے دے دو پیسہ میرے گھر کے افراد کے پیٹ کے دوزوک کو بھرتے گا گھر بیٹی عورت کھانا پکائے گی ہم سب مل کے بیٹھ کے کھائیں گے ارے صاحبو یہ پیسہ کسی عبادتگاہ پر دیتے ہو تو چندہ ہو جاتا ہے کسی مزار کو دیتے ہو تو یہ نظرانہ ہو جاتا ہے اسکولوں میں دیتے ہو تو یہ فیس بنتا ہے خریداری کرتے ہو تو یہ قیمت ہوتا ہے بیٹی کی شادی پہ یہی پیسہ جہیز کہلاتا ہے ولیمے میں جو تم ویلیں دیتے ہو وہ نیوندرہ بن جاتا ہے مشاقت کے بعد جب کسی مزدور کو دیتے ہو تو یہ پیسہ مزدوری کہلاتا ہے چھوٹی بڑی عید پہ جو بچوں کو دیتے ہو وہ عیدی کہلاتا ہے ہاں جو بچوں کو ہر مہینے دیتے ہو وہ جیب خرچ ہوتا ہے مداری نے پھر ڈگڈگی بجائی پیسہ بچوں کی ضرورت نہیں یہ بھوک کی ضرورت ہے بچہ کبھی نہ گھبرانا تجھے روزی ملے گی کھانا ملے گا تجھے تیرے کام کا انہم ملے گا اور ہاں یہ پیسہ غریب کے لیے صاحبوں خیرات ہوتا ہے فقیر کو بھیک میں ملتا ہے امیر کو ہدیہ ملتا ہے کسی دوست کو دیں تو توفہ ہوتا ہے حکومت کو دیں تو ٹیکس بن جاتا ہے ملازموں کو تنخواہ کے طور پر دیا جاتا ہے اور نوکری کے بعد یہ پینشن بن جاتا ہے پر تو نہ گھبرا بیٹا بچہ تو نہ گھبرا تجھے تو تیری محنت ملے گی بچہ تو ڈر تو نہیں رہا نہیں اببا شابہ بچہ درنا مت جو ڈر گیا وہ مر گیا اببا میں ڈروں گا تو گھر کا چولہ نہیں جلے گا ہاں شابہ دیکھ بچہ ڈرنا مر تجھے تیرا انعام ملے گا لوگو ویٹر کو جب دیتے ہو تو وہ بخشش ہوتی ہے یہی روپیہ پیسہ رشوت بن کر بھی چلتا ہے کسی کا باپ دادا مر جائے تو یہ پیسہ ویراست بن جاتا ہے دے دو لوگو بھوک کا دوزخ بھرنے کے لیے دے دو اور پھر لوگو نے پیسے زمین پر پھیکنے شروع کر دی ہے میں نے بھی پہلے بانس دیکھا پانچ سالہ بچہ دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا میری جیب میں جتنے پیسے سے سارے نکال لیے سو کا نوٹ اپنی جیب میں رکھا آہستہ آہستہ مداری کے پاس گیا سارے لوگ پیسے پھیک رہے تھے لیکن میں نے سوچا انعام پھیک کر تو نہیں دیا جاتا میں نے اس کے ہاتھ پہ جا کے پیسے پکڑا دیے کیونکہ یہ بھیق نہیں تھی میں اس کی تضلیل نہیں کرنا چاہتا تھا مداری نے ڈگڈگی بجائی آجا بچہ آجا تیری روٹی کے پیسے آ گئے تیرے بہن بھائیوں اور ماں کی بھوک کے لیے پیسے مل گئے ہیں اور پھر اس نے بانس کھولنے شروع کر دیئے بچہ نیچے اترنا شروع ہو گیا میں چلنے لگا مجھے مداری کی باتیں یاد آنے لگیں اور گھر آ کے میں لکھتا چلا گیا کہ بھوک جب نجاتی ہے تو انسان کو موت سے ڈر نہیں لگتا بیزتی بھی محسوس نہیں ہوتی چکتی آنکھوں کے نشتر بھی بندہ جسم کی ڈھال پر سہ جاتا ہے کہ اس کے جسم کے پیچھے بہت سے بھوکے پیٹ کا دوزق ہوتا ہے اور یہ اندھن اس دوزق کا پیسہ ہوتا ہے کہانی آپ نے سنی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگے ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں یاد رکھیں خالد مجید کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی